ہیلمٹ پہننا لازمی کوئی نہیں ہوگی نرمی آج بھی مال روڈ پر ہیلمٹ نہ پہننے والے مورسائکل سواروں کا داخلہ ممنوع 32 مقامات پر بیریئرز پہلے روز پہلی شفت میں صرف مال روڈ پر 1276 مورسائکل سواروں کو چالا انٹیکٹس جاری انارکلی سرکل میں 800 مورسائکل سواروں کے چالا یک نشود دو شود ایک طرف بھاری جرمانے دوسری جانب ہیلمٹ کے ریٹس آسمان پر مارکیٹوں شہراؤں کے سٹالز پر ہیلمٹس کی من مانی قیمتیں 600 والا سادہ پاکستانی ہیلمٹ ہزار روپے میں فروغ بہتر کوالیٹی کا 1200 روپے والا 1800 روپے میں جبکہ 2500 والا 35 روپے کا ہو گیا میکلیڈ روڈ ڈیفنڈ رون اور دیگر مارکیٹس میں 12000 ہیلمٹ فروغ سڑکوں کے سٹالز پر بھی 4000 ہیلمٹ بک گئے شہری مہنگے ہیلمٹ خریدنے پر مجلور ویسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو میں مبینہ کرپسن چیف جسٹس پاکستان نے نوٹس دے لیا سیکرٹری داخلہ کو ریپورٹ سمیش 27 ستمبر کو پیش ہونے کا حکم سیکرٹری داخلہ کو اسلام آباز سے حکم نامہ مل گیا ڈی جی رزوان نصیر کی مبینہ کرپسن کی درخواست بھی چیف جسٹس ساکھ ابن سار کو موسور بنجاب صاف پانی کمپنیز سکینڈل میں بڑی پیش رفت 96 کروڑ 93 لاکھ 37 ہزار روپے کی بے ذابطگیوں کا انکشاف کنسلٹینسی کمپنی کو کام مکمل کیے بغیر چاوالیس کروڑ 64 لاکھ روپے ادا کر دیے گئے چوراسی پلانٹوں کی تنصیبات کے دوران چودہ کروڑ 97 لاکھ روپے کی ادائی گیاں پابندی کے باوجود وزراء راکینی اسمبلی اور افسران کے دوروں کے لیے 47 لاکھ دیس ہزار روپے کی گاڑیاں خریدی گئیں آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے ریپورٹ جاری کر دی لاہور چیمبر الیکشن کمار کا کورپرٹ کلاس کی تمام نششتوں پر پیاف فاؤنڈرز کا کلین سویپ پیاف فاؤنڈرز نے کورپرٹ کلاس کی تمام نششتوں پر پیاف فاؤنڈرز کا کلین سویپ پیاف فاؤنڈرز کو 822 پینل ووٹ ملے جبکہ بزنسمن فرنٹ نے 302 پینل ووٹ حاصل کیے اسوسیٹ کلاس کی آت نششتوں کے لیے ووٹنگ آج ہوگی لاہور بزنس فرنٹ نے ٹف ٹائم دینے کے لیے سر جوڑ لیے سابق حکومت نے انڈسٹری کو تباہ کر دیا سابق وزیر خزانہ اس حق دار کی غلط پالیسی کی وجہ سے مینوفیکچرنگ انڈسٹریل بند ہو گئی حکومت کاروباری افراد کے مسائل حل کرے رانوما پی ٹی آئی جہانگیر ترین لاہور چیمبر کے الیکشن میں ووٹ کاس کرنے کے بعد میڈیا سے گفتگو اور کنال روڈ پر چودری رحمتری انڈر پاس پر کنٹینر خنس گیا کنٹینر خنسنے کے باعث کنال روڈ پر ٹرافیک سوست روی کا شکار کنٹینر کو نکالنے کے لیے ٹرافیک پولیس موقع پر پہنچ گئی کنٹینر کاٹ کر نکالنے کی کوششیں جاری حادثے کے باعث انڈر پاس کی چھت اور کنٹینر بری طرح متاثر ہوئے